السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں چلیں جی میں نے کہا آج اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں اور اپنا بیٹے کا روم دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے میرے بیٹے کا روم اور اس کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وائٹ واش بھی ہو چکا ہوئے اور یہ ڈبل بیٹ جو ہے یہ میرے پرانے گھر کا ہی ہے پس اس کو میں نے صرف پالش کروایا ہے اور اس کے سائیڈ پر رکھے ہیں لیم اور بیٹے کو بہت شوق تھا کہ امی میرا جو ہے نا کرٹنز اور میرے بیٹ شیٹ یہ سب نا آپ گری سلور اور بلیک ہو تو بس جی یہ میں نے پھر گری سلور اور بلیک اس کے کہنے پہ ہی کروایا آپ کو جو سامنے دور نظر آ رہا ہے یہ لابی ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور سائیڈ پر واش روم ہے اور یہاں تک کہ میں جو اس کا میٹ بھی لے کے آئی نا فٹ میٹ یہ بھی میں گری کلر کا لے کے آئی ہوں اور یہ اس کے کرٹنز یہ بھی میں نے گری اور بلیک کلر کے کمبینیشن کر کے نہ وہ کروائی ہے یہ صرف میں نے نئے لیا ہے باقی سارا وہی گھر کا فرنیچر ہے یہ شیشہ جو لگا ہوئے یہ مجھے گولڈن کلر کا میرے پاس تھا اور بیٹے نے اس کو پھر گری سلور کروا لیا ہوئے اس کو تھا کہ میرے بیٹ کے ساتھ میچنگ ہو جائے تو یہ میچنگ کر لی ہم نے اور جو لیمپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں براؤن شیڈ اور جو بیٹا ہے اس کے روم کے کلر کے ساتھ میچ تو نہیں ہو رہے تھے پر میں نے اسے کہا کہ یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں فیلال آپ اسی کو رکھ لو ویسے یہ میرے ٹی وی لانچ کے لیمپ تھے تو جو میں نے اپنے ٹی وی لانچ میں رکھے ہوئے تھے تو یہ ماشاءاللہ پیارا سا روم اس کا سیٹ ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر کمی ہے دو چیزوں کی ایک کافی ٹیبل اور دو چیئرز وہ بھی انشاءاللہ جیسے ہی فرنیچر میرا آئے گا ساتھ ہی پھر میں اس کا روم کمپلیٹ سیٹ کر دوں گی اور یہ سائٹ پر پڑی ہیں سٹکس بیٹے کو شوک ہے بہت زیادہ گیمز کا تو میں نے کہا اب آپ کو ایسے بھی اس کا روم ٹور کروا دوں تو دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دینا اور پسند آئے گا تو ضرور کومنٹس کرنا اور بتانا کہ آپ کو یہ روم کیسا لگے سمپل سا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی علماری یہ بنی ہے آج ہی کمپلیٹ ہوئی ہے یہ میرے روم کی علماری ہے اور اوپر چھتا کہہ پر ویسے تو یہ نا چیزیں اوپر رکھنے کے لیے وہ ہیں جو ضروری نہ ہوں ان کو آپ اوپر رکھ دیں اور نیچے یہ ہے کہ ابھی میں نے سٹارٹ کی ساری پہلے صاف کروائی اور ادھر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ علماری ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے اچھے اس کے خانے ہیں چیزیں اچھی اس میں آ جائیں گی پر مجھے اپنے حساب سے ابھی بھی یہ چھوٹی لگ رہی تھی تو مجھے تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کروائی تھی اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں ابھی فیلال تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اور باقی یہ ہے کہ میں ابھی اس گھر سے اپنی ساری جوتیاں بیگز یہ چیزیں لے کے آ چکی بھی تھی آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس ماہ ساتھ ساتھ لگی بھی یہ کام کرنے اور آپ یقین کریں اتنی ماشاءاللہ ہیلپر میری اچھی ہے جو بانو آپ کو یاد ہوگا یہ اسی کی بیٹی ہے بانو بھی لگی بھی ہے آج کل یہ بھی لگی بھی ہے اس کا ہزمنٹ بھی پس سارے آج کل گھر کی نا ایک دفعہ کہتی ہوں اچھی صفائیاں ہو جائیں بعد میں مجھے کسی قسم کی مشکل نہ ہو تو یہ جوتیاں لے کے آ رہی تھی تو میں اسے کہتی پہلے مجھے کھول کے دکھاتی جاؤ تاکہ ایک طرف میں نارمل عام روٹین کی جوتیاں رکھوں ایک طرف میں فینسی جوتیاں رکھیں ایک طرف میں دوسری مطلب جو بھی ہیں مکس نہ ہوں پر اس ٹائم کرنے کے لئے مشکل تھا تو میں نے کہا بہتر ہے کہ سب اس طرح علماری میں تم رکھتی جاؤ اس کی سیٹنگ کریں گے ہم بعد میں جب بعد میں سیٹ کروں گی پھر میں آپ کو سارا دکھاؤں گی اور ابھی یقین کریں میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں رکھتی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میری کوشش ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ چیزوں کو نکالتی جاؤں جو میں نے یوز نہیں کرنی کیونکہ پھر بہت زیادہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جسے دل پہ بوجھ چیزوں کا ہو جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ بھی بس کہہ لیں کہ بڑی اچھی آپ کی پینی بھی ہوتی ہیں پھر بھی کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ جو یوز کرنی ہے وہ رکھیں جو نہیں یوز کرنی وہ نکال دیں اور آپ کو پتہ ہی ہے وہی پتہ ہی آپ تو ہم نے ایک ایک چیز کا دینا ہے اب میں آپ کو ساتھ ہی نہ دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی دوسرے روم کا کل ٹور اور آج میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے آہستہ آہستہ سیٹنگ ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی دعاوں میں مجھے بہت زیادہ اپنے یاد رکھنا ہے صحت کے لیے ضرور دعا کرنا اور اللہ تعالی سب کو زندگی اور صحت دے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ